سب سے پہلے تو یہ بات سمجھے کہ رفع الیدائن یہ کیا چیز ہے دو ہاتھوں کو اٹھانا رفع الیدائن کا معنی کیا ہے دو ہاتھوں کو اٹھانا کیوں اٹھانا اللہ کے حسول کا طریقہ یہ تھا کانا اذا قام من اللیل کانا اذا قام الی الصلاة کبا اللہ کے حسول جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے دونوں آتوں کو کندوں کے برابر لے جاتے اور دوسری روایت میں آتا ہے کانوں کی لو تک لے جاتے تیسری روایت میں آتا ہے صحابہ اپنے سینے تک اپنے آتوں کو اٹھاتے ایک نہیں دو سو دس حدیثیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کتنے کس بات پہ رفول یا دین اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی بیان کرتے ہیں جب بندہ رفول یا دین کرتا ہے تو کتنے انگلی آٹھتی ہیں ایک انگلی کے بعد ایک نیکی ملتی ہے یہ طریقہ اللہ کے حسول کی نماز کرتے ہیں دو سو دس روایتوں میں جو بات آئی ہو اس کو ماننا چاہیے ایک نہیں ماننا چاہیے جواب نہیں ہویا تھک گئے ہیں پھر بس کرتے ہیں اب یہ ہے سنت یہ ہے طریقہ اللہ کے حسول کا تو جو نہیں کرتا محترم اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں کرتے اگر تو کوئی دنیا کی کسی کتاب میں صحیح حدیث ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تو واقعہ نہیں کرنی چاہیے اور اگر دنیا کی کسی کتاب میں ایسی صحیح حدیث نہیں ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فما زالت تلک صلات حتی لقی اللہ زندگی کے آخری نماز میں بھی رفو لیدین کی چھے مہینے پہلے آپ کی وفات کے وائل ابن حجر سردیوں میں مدینہ میں گئے ہیں تو صحابی کہتے ہیں وَكَانُوا يَرْفَعُونَ اَيْدِيَهُمْ تَحْتَ اَرْضِيَتِ ان چادریں لیے بھی تھی سردی تھی تو چادروں کے نیجے سے بھی وہ رفو لیدین کرتے تھے اگر امام رفو لیدین کرتا ہے اور مقتدی نہیں کرتا تو امام کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں آئے کہ آئے گا جی اسی طرح اگر امام رفو لیدین نہیں کرتا اور مقتدی رفو لیدین کرتا ہے تو مقتدی کی نماز پہ بھی کوئی فرق نہیں آئے اس کی نماز سنت کے مطابق ہوگی اس کو سوچنا چاہیے کہ آئے میں سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا اس طرح کسی کی نماز میں فرق نہیں آتا کہ وہ اگر غلطی کرتا ہے امام تو مقتدی تو اس کی سزا لینا مقتدی گا اسی طرح مقتدی نے اگر غضو نہیں کیا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ امام جو ہے اس کی نماز نہیں ہوگی